اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا پاس ایک موبیل میں وائی فائی کنیکٹ ہے اور آپ کو اس کا پاسورڈ نہیں معلوم تو آپ کو اس کو دوسرے موبیل میں کس طرح کنیکٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کے ایک موبیل میں وائی فائی کنیکٹ ہونا چاہیے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس موبیل میں یہ وائی فائی کنیکٹ ہے اور یہ دوسرے موبیل میں ڈیٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھلا ہوا تو یہاں پر وائی فائی کنیکٹ ہے تو آپ نے دوسرے موبیل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن نظر آئے گا ادھر وائیڈلیس کنیکشن یہاں پر آپ کے آپ نے بلوٹوٹ ٹیٹرنگ کو آن کر لینا ہے اور دوسرے موبیل میں بھی آپ نے اس کو on کر لینا ہے جب آپ on کر لیں گے تو آپ دوبارہ اس موبیل سے واپس ہی آئیں گے اور یہاں پر bluetooth کو اپشن ہوگا تو یہاں پر آپ جس موبیل سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے تو اس موبیل کا یہ نام آ رہا ہوگا پہلے پر تو یہاں پر یہ میرے موبیل کا اپشن آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں یہ جو نشان بنا ہوا رہا ہے اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ایک اپشن ہوگا internet access access آپ نے اس کو on کر لینا ہے تو جیسے ہی اس کو آپ on کریں گے تو آپ کے موبیل میں اس موبیل سے یہ نیٹ کنیکٹ ہو جائے گا دیکھیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی اور ڈیٹا دونہ آف ہیں اور یہاں پر آپ کچھ بھی چلائیں گے تو یہاں پر یہ چل جائے گا جیسے یہاں پر میں کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ آپ کے سامنے نیٹ چل رہا ہے بغیر کسی کنیکشن کے ڈیٹا یا وائی فائی کے تو اس طرح آپ بغیر وائی فائی کا پاسورٹ جانے کسی بھی موبیل میں اپنا نیٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کر سکتے ہیں